السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم ناظرین اور سامعین یہ آپ کی خدمت میں جو ہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا اگر سہرہ جاتا ہے تو مولانا یامین معاویہ صاحب کو جو کہ چیچا وطنی کے نواہی گاؤں چودہ گیارہ علم امام خطیب کی حصیت سے فرائے سر انجام دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھائی عبدالقدیر صاحب ساتھ ہیں جو کہ اس خیمے کو اوپن کر کے لگانے کے اندر مدد فراہم کر رہے ہیں یہ ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں اس لیے لے کر حاضر ہوئے تاکہ آپ کو ایک نایاب چیز بھی دیکھنے کو مل سکے اور ہمیں پتا چلے کہ ہم مسلمان اپنے میتوں کو غسل دینے کے لیے کیسے باپردہ انتظام کر سکتے ہیں تو محترم ناظرین آئی اب اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ کس چیز سے بنایا گیا ہے اس میں لوہے کے پائپ لیے گئے ہیں جو چورس پائپ ہوتے ہیں ان پائپوں کے ذریعے قبضے لگوا کے اس کو تیار کیا گیا ہے جس کی لمبائی دس فٹ رکھی گئی ہے اور چھے فٹ چڑائی رکھی گئی ہے اور چھے فٹ ہی انچائی رکھی گئی ہے اور اس میں درمیان میں دو پائپ لگا کے قبضے بھی لگائے گئے ہیں تاکہ استعمال کرنے کے بعد اس کو فورڈ کر کے رکھا بھی جا سکے اس کو فورڈ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیمہ اپنے پائپوں پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے اور ایک چادر سلوائی گئی ہے جس کے اوپر جالی لگوا کے سائیڈوں پہ چادر لگوا کر اوپر پردہ بھی تیار کروایا گیا ہے یہ اوپر ڈال دیا گیا ہے اور سائیڈوں پہ اس کو جو ہے وہ باندھا بھی جا سکتا ہے اور اوپن بھی گیا جا سکتا ہے تو یہ ترتیب ہے اس کی اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر میت والا تختہ رکھ کر اوپر میت آسانی سے نہلائی بھی جا سکتی ہے اور اندر جو چار پانچ آدمی یا عورت کو غسل دینے کے لیے چار پانچ عورتیں بھی آسانی سے اندر بیٹھ سکتی ہیں یہ بہترین جگہ ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھلی جگہ ہے تو میت کو غسل دینا وہ بھی پردے کی حالت میں بعض جگہوں پر خاص طور پر شہروں میں یا کئی سارے دیہاتوں میں بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ پردے کا انتظام کہاں سے کیا جائے کھڑی ہو جاتی ہیں بڑا پردہ لے کر پھر جا کے غسل دیا جاتا ہے تو یہ پرشانی اب الحمدللہ ختم ہو چکی ہے آپ ان سے بنوانا چاہیں جن سے انہوں نے بنوایا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ یہی ویڈیو یہ چیز دکھا کر کسی اور کاریگر سے بنوانا چاہیں تو بھی بنوا سکتے ہیں اللہ پاک حضرت کی یہ محنت قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم فکر آخرت نصیب فرمائے والسلام علیکم